اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن موش کو عمبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نحمدہو بنوصلی علیہ رسول کریم اما بعد میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میری ولادت دیوبن دلہ سہارنپور یوپی میں ہوئی وہی دیوبن جہاں کا دارالعلوم دیوبن عالمی شہرت رکھتا ہے دیوبن میرا آبا و اجداد سے وطن ہے صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد وہیں سے تعلق وہی کے رہنے والے تھے اور میرے دادا جناب مولانا محمد یعصین صاحب رحمت اللہ علی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے یعنی جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور قائم ہوا اسی زمانے میں ان کی ولادت ہوئی اور پھر وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی فارق تحصیل ہوئے پھر میرے والد ماجد مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی نے بھی میں نے اسی دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کا آغاز والد صاحب رحمت اللہ علی کے سامنے قائدہ بغدادی سے شروع کیا تھا یا آغاز کیا تھا میرے مجھے اب اس مناظر میں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ سن پینتالیس میں جب جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور اتیادی فوجوں کو فتح ہوئی اس کا جسن بھی دارالعلوم دیوبند میں جو منایا گیا اس کا جلوس بھی مجھے یاد ہے ہم بچے تھے اور اس جلوس میں ہم بھی شریک ہو گئے تھے بہت سیادیں اس زمانے سے وابستہ ہیں پھر ایک دن جبکہ میں دارالعلوم کے درجہ حفظ قرآن میں حفظ قرآن کرتا تھا دوپیر کو چھٹی ہوئی گھر واپس آیا تو وہاں مالی صاحب حرمت اللہ علیہ نے کتابوں کا ایک ادارہ دارالشاد کے نام سے قائم کر رکھا تھا کتابیں چھاپتے تھے دینی کتابیں اور پھر وہ ملک کے مختلف حصوں میں وہ جایا کرتی تھی اس ادارے کو چلانے میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ معامن خصوصی تھے ہمارے بڑے بھائی جان جناہ محمد زکی قیفی مرہوم جو مشہور شائع ہوئے اور بعد میں پاکستان میں ان کا مجموع کلام قیفیات کے نام سے بشائع ہوا تو میں جب مدرسے سے دوپہر کو واپس آیا تو ان کی میز پر میں نے ایک تختی لگی ہوئی دیکھی سفید کاغذ اس پر چڑھا ہوا تھا اور نیلی رشنائی سے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا پاکستان ہمارا ہے یہ پہلا موقع تھا جب لفظ پاکستان میں نے پڑھا اور سنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا بس یہ آغاز تھا تحریک پاکستان کا اور یہی وہ زمانہ تھا جب والی صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو کر تحریک پاکستان میں شب و رود مہنمک ہو گئے تھے شیخ الاسلام اللہ مشبہ رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت جدیل القدر استعاف تھے اور شیخ الاسلام تھے اپنے وقت کے اور دور حدیث کے عظیم محدث تھے استعاف تھے آلہ درجہ کے خطیب تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا تمام اسلام علوم و فنون پر بڑی گہری نظر رکھنے والے اور دست رس رکھنے والے تھے وہ بھی ہمتن دارالعلوم کے تحریک میں لگے اس طریقے سے کہ وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گئے خلاصہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے جلیل القدر اساتذہ میں سے کئی حضرات تحریک پاکستان ہی کے خاطر مستعفی ہو کر اس تحریک میں شامل ہوئے اور مستعفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دارالعلوم میں رہتے ہوئے سیاسی مشاغل اور سیاسی کاموں کا کرنا یہ حضرات مناسب نہیں سمجھتے تھے اس سے طلبہ کی تعلیم میں نقصان ہونے کا اندیشہ تھا اس وجہ سے اور بھی کچھ سباب تھے اس واسطے دن رات یہ حضرات تحریک پاکستان کی جد جہود میں شریک ہوئے ہم نے بھی اچھا دیوبند میں اس وقت ہاں تین جماعتیں کام کر دیتے ہیں ایک جمعیت علماء اسلام اس کے بانی شیخ علیہ السلام اللہ مشریبہ رحمہ صاحب سبحانہ رحمت اللہ علیہ تھے اور اس کا آغاز ہوا ہے کل کتے سے اور پوری ملک گیر پیمانے پر اس نے اپنا کام شروع کیا تھا پوری متحدہ اندوستان میں اس کے شاخیں ہیں تیر کام ہو رہا تھا بڑے پیمانے پر کام ہوئے تھا جمعیت علماء ہند کی بات بنی تھی جی ہاں جمعیت علماء ہند پہلے سے تھی جمعیت علماء اسلام قائم ہوئی اب جمعیت علماء ہند جو تھی وہ تحریک اسٹلا رہی تھی متحدہ اندوستان کی اور جمعیت علماء اسلام تحریک اسٹلا رہی تھی تقسیم ہند کی یہ بنیادی مسئلہ تھا یہ تو تین جماعتیں کام کر رہی تھی ایک شیخ علیہ السلام اللہ مرشبہ رحمہ صاحب عصبان رحمت اللہ علیہ کی جنہوں نے جمعیت علماء اسلام قائم کی انہی کا اس وقت ایک سامنے میرے سامنے ایک اختباس ہے شیخ علیہ السلام حضرت اللہ مرشبہ رحمت عصبانی کا دارولم دیوبند میں استماع عام سے خطاب فرمایا اگرچہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو چکا تھا اور میری صحت بھی اتنے سخت اور صبر آزمہ کام کی اجازت نہیں دیتی لیکن اس ہند کے لئے علیہ دا وطن کی تحریک سے علیہ دا رہنا میرے لئے ممکن نہیں ہے پاکستان کے حصول کے لئے اگر مجھے اپنا خون بھی دینا پڑے تو میں اس سے بھی دریق نہیں کروں گا والد صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ علیہ السلام اللہ مرشبہ رحمت صاحب عصبانی کے شاگر تھے تو ان حضرات نے بڑے پیمانے پر متحدہ اندوستان کے طول و عرض میں دورے کیے ہیں تقریریں کیے ہیں جلسے کیے ہیں دارولم میں بھی جلسے ہوتے تھے اسی موضوع پر دارولم دیوبند میں دیوبند میں ایک اور تحریک تھی اور وہ تقریر میں تمام شہروں میں ہوتی تھی مسلم لیگ ہی کی مسلم لیگ اسٹوڈنس فیڈریشن مسلم اسٹوڈنس فیڈریشن یہ اس قسم کی یہ کالیجوں اور اسکونوں کے لڑکوں کی طلبہ کی تنظیم تھی اور یہ بھی پورے تقریباً اندوستان میں پھیلی ہوئی تھی دیوبند میں بھی تھی ہمارے خاندان کے بہت سارے ناجوان بھی اس میں شامل تھے الحمدللہ اور ان کے بھی جلوس نکلتے تھے آئے دن جلوس نکلتے تھے جلسے ہوتے تھے اور تیسری دی جماعت ہم نے دارولوم دیوبند میں دارولوم دیوبند میں نہیں بلکہ دیوبند میں بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب پاکستان قائم ہوا سنہار تالیس میں پاکستان ہم حجرت کر کے آئے تو میری عمر عمر کا بارمہ سال تھا تو ہم بچے تھے اس بچہ مسلم لیگ میں تقریبیں چھ سو بچے شامل تھے اور ہم جلوس نکالہ کرتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد دارولوم دیوبند سے باہر شہر کے وسط میں مرکزی جامعہ مسجد دارولوم مرکزی جامعہ مسجد تھی دیوبند کی بہت بڑا استعمال اس میں ہوتا تھا جمعہ کا ہم جمعہ کے نماز وہیں پڑھا کرتے تھے ہمیشہ سب حضرات وہیں پڑھتے تھے دارولوم کے تمام علامہ حضرات بھی وہیں پڑھتے تھے ہم بھی وہیں پڑھتے تھے تو جمعہ کے نماز پڑھ کر ہمارا جلوس نکالتا تھا بچہ مسلم لیگ کا اس میں کئی سو بچے ہوتے تھے اور ہمارے نعرے ہوتے تھے لے کر رہیں گے پاکستان دینا پڑھے گا پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان بنائیں گے اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے مسلم مسلم بھائی بھائی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ادھر کانگریسی بچوں کا بھی جلوس نکالتا تھا اور ان کا نعرے نعروں میں ایک نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی اور ہمارا نعرہ ہوتا تھا مسلم مسلم بھائی بھائی یہ بنیادی اختلاف تھا مسلم لیگ اور کانگریس کا کانگریس کا نعرہ یہ تھا کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں قائد آزم محمد علی جنا اور ہمارے بزرگان دیوبنگ نے جن کا نام میں نے لیے یہ اس کو رد کیا اور اس کو کہا کہ نہیں ایک قوم نہیں ہے ایک ملت نہیں ہے ہندو مسلم قرآن نے واضح کر دیا ہے دو قوم ہیں پوری دنیا میں دو ملتیں ہیں سورِ تغاب ان کے شروع میں فرمایا کہ خلاقہ کم فبینکم کافرون ممنکم ممن ہاں ہم نے اللہ نے پیدا کیا اور تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں کچھ ممن ہیں پوری انسانیت ایک تھی آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب اس کے اندر کفر کی درار پڑی انسانی اقووت کو دو حسطوں میں تقسیم کر دیا تو مسلم الگ ہو گئے کافر الگ ہو گئے اور پھر یہ نزا آج تک چلا رہا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کھل کر کہا کہ اگرچہ تم میری قوم کے لوگ ہو لیکن اگر میرے تم دین سے الگ ہو تو لکم دینوکم ولی یدید تمہارا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے تو ہم ایک الگ ملت ہیں ہم الگ ایک قوم ہیں تو پاکستان ہم مسلمان اور غیر مسلم ایک قبری ہو سکتے ہندوستان کے تمام آبادی کے لوگ ایک قوم نہیں ہو سکتے مسلمان ایک الگ قوم ہیں قوم سے مراتی ملت آج تو قوم کا لفظ دوسرے رمانوں ہم استعمال ہونے لگے تو ہم یہ الگ ملت ہے کفر الکفر کل لوگ ملت واحدہ کفر پوری کی پوری ایک ملت ہے اور ایمان پوری ایک ملت ہے اس اس کا تقاضی یہ تھا کہ جب ان دوستان آزاد ہو تو یہاں مسلم اکثریت کے علاقوں میں ان کے آزاد حکومت قائم ہونی چاہیے ہم ایک الگ ملت ہے ہم الگ قوم ہیں اور یہ کوئی معقول بات نہیں تھی اور انصاف کے بات نہیں تھی کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندووں کی غلامی میں آ جائیں ہندوستان میں ہندوستان کی مردم شماری اس زمانے میں چالیس کروڑ تھی اس میں دس کروڑ مسلمان تھے اور تیس کروڑ غیر مسلم تھے اور یہ بات تیئے تھی کہ ہندوستان جب آزاد ہوگا کانگریز نے اس کے اپنے منصور میں شامل کر رکھا تھا کہ یہ جمہوری حکومت ہوگی اور چیکلر ہوگی اور چیکلر حکومت ہوتی تو اس کا حاصل کیا تھا کہ تیس کروڑ کی ہندو آبادی مسلمانوں کی اقلیت پر حکمران بنتی آج اگر بنارہ مانگ لیا جاتا آج کراچی پر اور پاکستان کے تمام صوبوں پر حکومت ہندوستان کے موجودہ وزیراعظم کی ہوتی تو ہمارے ہمیں اللہ نے جو آزادی کے نیمات عطا فرمائی چودہ کا سنوستہ سیتالیس کو اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں اللہ تعالی نے پاکستان کو پاکستان کو قائم کیا ہاں ایک بات یہ ہوئی یہ بات بھی سامنے اچھا ہے اس وقت روزنامہ آج کے حضرات میرے سامنے وہ بھی ہیں جب مسلم لیگ کی تحریک قوت پکڑی تحریک نے اور یہ بات تقریباً سامنے آگئی کہ پاکستان بنائے بغیر چارہ ایکار نہیں ہے اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت انگریزی کی انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوستان کی اکثریت کی غلامی میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے ہندووں کی غلامی میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے تو غفار خان نے خیبر پختون خواہ کے مشہور لیڈر اس زمانے کے نارا پختونستان کے لگا دیا عجیب بات ہے کیا کہا انہوں نے کہ اگر پاکستان بنا تو ہم پختونستان الگ بنائیں گے کیونکہ پختون الگ قوم ہے مجھے قدرت اللہ شہاب کو ایک جملہ یاد آرہا ہے جو اس نے شہاب نامے ملکا ہے انہوں نے کہ عجیب بینگا پن تھا ان کا غفار خان کا کہ جب تک پاکستان بننے کی امید نے قائم ہوئی تھی اور یقینی تقریبا ظن غالب نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو ان کا نارا تھا کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں تو ان کو پوری ہندوستان میں ایک قوم نظر آتی تھی جیسے ہی پاکستان کے وجود کا نمبر آیا تو ان کو دو دو قومیں نظر آنے لگی بلکہ چار سار قومیں نظر آنے لگی کہ ہر صوبہ الگ قوم ہے سرد بھی ایک الگ قوم ہے سندھ بھی الگ قوم ہے پنجاب بھی اور بلوچستان بھی یہ عجیب بینگا پن تھا کہ جب تک ہندووں کی حمایت میں وہ بول رہے تھے تو پورے ہندوستان میں ان کو ایک قوم نظر آ رہی تھی اور جیسے ہی پاکستان کا نام آیا اور امکان ہوا کہ پاکستان اب قائم ہونے ہی والا ہے تو یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ پختونستان ہمارا الگ ہونا چاہیے کیونکہ ہم پختون الگ قوم ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور بہت بڑے پیمانے پر اس کو اٹھایا گیا صبح سرد میں اس کی تحریک چلائی گئی پختونستان کی تحریک قائد آزم محمد علی جنہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے شیخ الاسلام علامہ شبہ رحمت صاحب عثمان یا رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ امام اللہ بڑا اب دانزک آ گیا ہے ہاں اچھا اس میں پھر یہ تیہ ہوا جب یہ مطالبہ بڑھا تو حکومت ہند نے یہ تیہ کیا کہ یہ فیصل ہے ریفرنڈم کے ذریعے سے کرایا جائے گا کہ صبح سرد پاکستان میں داخل ہو یا نہ ہو پختونستان علق بنے یا نہیں ریفرنڈم سے تیہ ہوگا تو اس وقت اللہ مسئلہ صاحب عثمان یا رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی قائد آزم محمد علی جنہ کہ اس میں ہمیں اس وقت پاکستان کو خیبر صبح سرد میں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں آپ کے شاگر دولماء اکرام ہیں اور مذہبی لوگ ہیں دین پر جان دینے والے لوگ ہیں دین پر اسلام پر جانے قربان کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کو جا کر ریفرنڈم کے لئے تیار کریں چنانچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ تقریباً سن چھہاریس کی بات ہوگی کہ اللہ مرشبی رحمت صاحب عثمان رحمت اللہ علیہ اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے اور میرے بڑے بھائیڈان جناب محمد زکی کیفی بھی ان کے ساتھ تھے اور ہمارے داراللوم کے سابق نائب نازم مولانا محمد مطین خطیب جو داراللوم دیوبندی کے دیوبندی کے علماء میں سے تھے وہاں کے خطیب تھے دیوبند کے وہ بھی جمعید علیہ السلام میں بہت بڑھ چڑھ کر الحمدللہ حصہ لے رہے تھے غالباً یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے اور ان اظرات نے پورے صوبہ سرط کا سخت گرمی کے زمانے میں دورہ کیا ہے آزاد قبائل کا اور گاؤں گاؤں گئے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں گئے ہیں اور وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم جانے بھی قربان کر دیں گے پاکستان کی خاتل تو اُس زمانے کے ہمیں والد صاحب حالات بتاتے تھے بڑا فقر و فاقع کا گزر رہا تھا وہاں کے لوگوں پر خلاصہ یہ کہ الحمدللہ ریفرینڈم ہوا اور سوہ سرط کی اکثریت نے پاکستان کو تسلیم کیا اور پختورستان کو رد کر دی ہے یہ بہت بڑی فتح تھی پاکستان کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی کے نتیجے میں پاکستان اگر یہ صبح سرط شامل نہ ہوا تھا تو کیا صورت حالت تھی پاکستان کی الحمدللہ اس طریقے سے ہمارے بزرگان دیوبند کی مسائی اور کوشش سے پختورستان کا فترہ ہٹا اور الحمدللہ پاکستان بنا جس کا حاصل یہ تھا کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک قوم ہیں ایک ملت ہیں یہ اس ایس ایس یہ نظریہ جو ہے دو قومی نظریہ یہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے در حقیقت یہ دو ملی نظریہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے جہاں بھی مسلمان کہیں آباد ہیں دنیا بھر میں چاہے وہ کسی علاقے کے رہنے والے ہوں کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں ان کی کوئی بھی زبان ہو وہ سب ایک قوم ہیں کالے گورے سب ایک ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے اور اسی کی بنیاد پر عزت ہے انما القرآن نے اعلان کیا انما المؤمنون اخوا دنیا کے طبع مؤمنین بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں یہ ہمارا دو قومی نظریہ ہے مسلم مسلم بھائی بھائی جو ہمارے بزرگوں نے نعرے لگوائی تھے ہم سے ہم جلسے بھی کیا کرتے تھے اسی موضوع پر ہمارے بزرگوں میں تقریدیں لکھر دیتے تھے ہم یاد کر لیتے تھے پھر تقریدیں کرتے تھے ایک بات یہاں پر ضروری ہے اور شارط آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ دو قومی نظریہ کا مطلب کیا ہے بعض لوگ اس کا تصور ہی سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ کہ بس مسلمان علاق قوم ہے کافر علاق قوم ہے ان سے لڑتے ہی روح میشہ کیونکہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ مقصد نہیں یہ مطلب نہیں یہ دو قومی نظریہ کا کہ ہم دوسری قوموں سے دوسری ملتوں سے دوسری مذہب کے لوگوں سے لڑتے رہیں قرآن کریم کی بعض آیات اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث سے بھی بعض مستشریقین نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ اسلام تو بس یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کے گلے کاٹے جائیں اور زبردستی مسلمان بنایا جائے لوگوں اور جہاد اسی باتیں فرض کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے اور جب تک دنیا بھر کے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے امن امان نہیں قائم ہو سکتا اور ہم امن امان کو قائم نہیں کرنے دیں گے لڑتے رہیں گے یہ بالکل غلط ہے پرلے درجے کی گمراہی ہے اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے اور قرآن کریم کی آلات سے بالکل نواقف ہو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہو اسلام نے اسلام امن امان کا مذہب ہے سلامتی کا دین ہے اور اس میں بے وجہ لڑنے لڑانے کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا فَإِذَنْ سَغَلْ سَلَقَلْ اَرْسُرُ لُلُمُ فَقْطَلُوا مُشْرِقِينَ اِسُو بِلَتْتُمُو مُشْرِقِينَ کو قتل کرو یہاں بھی ان کو پاو بعض لوگ اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ مچلہ نکالتے ہیں کہ تمام کافی ان سے لڑو قتل کرو حالکہ یہ خاص ان مشرقین کے بارے میں تھا جو حربین شریفین میں اور حجاز میں تھے کیونکہ وہ چھامنی تھی اسلام کی اور دنیا کے باقی تمام غیر مسلموں کے لئے قرآن کریم نے خود راستے نکالے تھے ایک یہ کہ تم صلح کرو فَإِنْ جَنَهُ الْإِسْلَمِ فَجَّنَهَ لَهَا اگر دوسری قوموں کے لوگ تمہارے ساتھ صلح کے لئے تیار ہوں مائل ہوں تو تم بھی آپ بھی من سے صلح کر لی رہی تو صلح کی ہدایت کی گئی اور مجھے صلح پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ چنانچہ صلح ہدایت بھی ہوئی اسی کے منعات پر ہوئی محضاق مدینہ ہے محضاق مدینہ ہے پھر اس کے بعد میں محضاق مدینہ ہوا صلح کے بارے میں اپنا ایک تاریخی واقعہ بھی یاد آ گیا اپنے ہندوستان کا عالمگیر اور انگزیب رحمت اللہ علیہ مغل بادشاہ تھے بادشاہ تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت اونچا مقام علم دین میں بھی عطا فرمایا تھا اور تقوی بھی عطا فرمایا تھا وہ بزرگ آدمی تھے عجیب پورے خاندان کے مزاج سے مختلف تقریباً مختلف ان کے خلاف بغاوتیں بھی بہت ہوتی رہی ایک بہت بڑا راجہ تھا ہندوستان کا اس سے لڑائی ہوئی اب مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا بمبئی کا ائرپورٹ غالباً مند بمبئی کا ائرپورٹ یا بحری اڈا اس کے نام سے ہے اسی راجہ کے نام سے مجھے اب اس وقت نام یاد نہیں آرہا بڑا راجہ تھا عالمگیر رحمتالعالے سے جنگ ہوئی جنگ کے دوران اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ رسط ختم ہو گئی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گئی اتنی بڑی فوج پڑی ہوئی مقابلے پر دشمن کے مسلمانوں کے مقابلے پر اور کھانے پینے کا سامان نہیں اور کوئی ذریعہ ایسا بھی نہیں رہا کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے کہ راجہ بہت پریشان ہوا اپنی ماں بہت سمجھدار تھی تعلیم یافتہ تھی ماں سے مشورہ کیا ماں نے عجیب مشورہ دیا ماں نے کہا کہ تم اور عجیب عالمگیر سے مشورہ کرو اپنی اس الجن کا اپنے دشمن سے مشورہ کرو عالمگیر سے مشورہ کرو اور عجیب سے وہ تو میرا دشمن ہے جنگ تو اسی سے ہے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ ہے اسی سے لیکن پکا مسلمان ہے اور اسلامی تعلیمات میں میں نے پڑھا ہے کہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے جس چیز کو مشورہ والے کی خیرخواہی کی بات سمجھتا ہو تو مشورہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہی مشورہ دے تمہیں مشورہ وہ غلط نہیں دے گا تمہاری حمدردی میں دے گا پکا مسلمان ہے یہ عجیب و غریب مشورہ ماں نے دیا بات دل میں اس کے اتر گئی کہ ماں سچ کہہ رہی ہے یہ عارم اورنگزیب سچا مسلمان ہے مشورہ کیا میلچی بھیجے مشورہ ہوا تو اورنگزیب نے مشورہ دیا کہ میں آپ کو چونکہ آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے مشورہ امانت ہے تو آپ کے خیرخواہی کا مشورہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے صلح کر لو حالانکہ اس وقت حالانکہ اس وقت وہ بالکل ان کو ختم کر سکتا تھا رسد نہیں تھی نا بہترین موقع تھا ان کو ختم کرنے کا لیکن چونکہ اس نے مشورہ کر لیا اب ذمہ داری ہو گئی کہ مشورہ وہ دے جس میں ان کے خیر ہو کہا کہ تم نے چونکہ مجھ سے مشورہ کیا ہے اس وقت میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے صلح کر لو وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سمایا کہا کہ کدھے دن کی کہا کہ دس سال کی دس سال کیوں صلح کر لو وہ تو پھولا نہیں سمایا اور صلح ہو گئی اور اور انگزیب آلمگیر رحمت اللہ علی نے اپنے لشکر کو حکم دیا باپسی کا وزیروں نے عرض کی جا پنا یہ آپ نے کیا کیا جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا ختم کر دیا فرمایا کہ میں نے برا نہیں کیا اچھا کیا ہے کیونکہ قرآن نے کہا کہ وصل ہو خیر صلح اچھی چیز ہے میں نے خیر کو اختیار کیا ہے قرآن کریم میں وصل ہو خیر فرمایا گیا صلح اچھی چیز ہے تو کسی نے کہا کہ اچھا درد صلح کر نہیں تھی تو اتنے دس سال کی صلح کیوں کی عارضی صلح کر لیتے کچھ دنوں کی فرمایا کہ صلح ہدائبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال کی کی تھی میں نے اس صلح پر عمل کیا تو دیکھیں دو قومی نظریہ کے خلاف نہیں ہے صلح اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مائل ہو جائیں وہ کفار صلح کی طرف تو صلح کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح ہدائبیہ کی مرساق مدینہ کیا دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم ہی نے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينِ اِسْتَجَارَكَ فَآجِرُ حَتَّى رِسْمَعَا قَلَامَ اللَّهُ اگر مشرقین میں سے کوئی آدمی تمہارے سے کوئی اجازت طلب کر کر سلامتی طلب کر کے آپ کے ملک میں آنے چاہے آپ کے پاس آنے چاہے تو آپ نے پر آنے دو اس کو تاکہ اللہ کا کلام سن لے آ کر یہاں آئے گا مسلمان مکی باتیں سنے گا ہو سکتا اللہ تعالی اس کو حجائد دے دے تو کافروں کو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ہم سے اجازت لے کر قانونی طریقے سے ہمارے پاکستان میں آئیں پھر ان کے جان و مال اور عاب روح کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہو جائے گی چلانچہ فرمایا کہ آج روح آپ ان کو امان دے دیجئے امان دینے کا مطلب ہے کہ ان کے جان و مال اور عاب روح کی حفاظت کہ آپ ذمہ داری لے دیجئے پھر ان کو واپس ان کے محفوظ جگہ پر ان کو پہنچا دیجئے مطلب ہے کہ جب تک آپ محفوظ جگہ تک ان کو پہنچانے کا راستہ نہیں نکالتے اس وقت تک آپ کی ذمہ داری ہے اس کے جان و مال اور عاب روح کی حفاظت تو دو قومی نظریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے قوموں کے لوگ اگر ہمارے ملک میں آئیں تو ہم ان کی جان و مال اور عاب روح کی حفاظت نہ کریں ہماری ذمہ داری ہے تیسری جگہ قرآن کریم نے سورہ توبہ ہی میں ارشاد فرمایا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم خدال کرو کفار سے اگر وہ صلح بھی نہیں کرتے اور ہم سے امان بھی نہیں طلب کرتے تو تم قتال کر سکتے لیکن اگر وہ تم سے تمہیں ٹیکس دینے کے لئے تیار ہو جائیں جزیہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں تو ان کو ان کا مذہب پر رہنے دو اور جزیہ کا مطلب ایدین وہم ساغیرون حتی یو عطل جزیہ تا ایدین وہم ساغیرون وہ آپ کی طاقت کو آپ کی اقتدار کو تسلیم کر کے جزیہ کا ٹیکس ادا کریں آپ کے قوانین کو مان کر تو آپ کے ملک میں جو لوگ غیر مسلم ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے پہلی بات جو تھی مسالات کی وہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے بارے میں تھی دوسری جو بات تھی امن کے ساتھ ان کو آنے کی اجادت دینی کہ یہ بھی دوسرے ملکوں کے لوگوں کی تھی اب یہ اپنے ملکوں کی بات اپنے ملک کے لوگ اپنے ہمارے شہری ہیں پاکستان میں رہنے والے ہیں مثلا ان کو اسطلاح شریعت میں ذمی کہا جاتا ہے ذمی ان کو اس واتے کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری اہل اسلام پر ہے کہ ان کے جان و مال اور عابروں کی عبادت کریں اس واتے ان کو ذمی کہا جاتا ہے معمولی بات تو نہیں ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی کے حقوق کو تلف کیا و نقصان کیا تو میں آخرت میں اس کی طرف سے لڑوں گا تو ذمی کے حقوق ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے قمانوں کو مان لیں ہماری حکومت کو تسلیف کریں ہماری رساٹی کو تسلیف کریں وہ بھی پبلک لا میں اور پرسنل لا میں وہ آزاد ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلے کریں ہم اپنے مذہب کے مطابق کریں تو دو قومی نظریہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ملک میں غیر مسلموں کو برداشت نہ کیا جائے نہیں بلکہ ان کے تمام جان و مال اور عابروں کی یہ فاضح ہماری ذمہ داری ہے اور ان کو کھلی آزادی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی دی جائے گی ان کی بعض ادگاہوں کو نقصان پہنچانا بھی ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا اور ہمارے دستور نے ان تمام چیزوں کے الحمدللہ حسن تہینتر کا جو دستور ہے ان سب چیزوں کی زمانہ دے رکھی تو یہ دو قومی نظریہ تھا جس پر پاکستان بنا اور سن ارتالیس میں جب ہم حجرت کر کے ہم پاکستان آئے ہیں تو الحمدللہ یہ قوم اس وقت کیفیت یہ تھی ہے ہماری حضبت بطن کی کہ یہاں نہ کوئی حضب اختلاف تھا نہ کوئی مخالف پارٹی تھی دو ہی جماعتیں تھی ایک مسلم لی ایک شیخ السلام علامت شبیرہ صاحب عزبان علامت اللہ علیہ کے قائم کرتا جمعہ السلام اور کوئی تنظیم نہ کوئی تنظیم تھی نہ کوئی جماعت تھی نہ کوئی تا امن و امان تھا اتحاد تھا اور سب لوگ پاکستان پر اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار تھے اور اسی زمانے میں اسرائیل کا وجود ہوا سن ارتالیس یہ تھا جو ہم یہاں آئے تھے جمعہ کے نمازوں میں اس کے خلاف قرار دادے پاس ہو رہی تھی تقریریں ہو رہی تھی جلوس نکل رہے تھے اور اسی زمانے میں کشمیر کا جہاد چل رہا تھا اور پوری قوم متحد تھی قائد عاظم محمد علی جنہ کی قیادت میں اور وزیراعظم لیاقہ دلی خان مرہوم کی قیادت میں یہاں ایک بات اور بھی میں ارز کر دوں لیاقہ دلی صاحب کا نام آ گیا مرہوم خانزہ صاحبزہ دلی عاظم خان لیاقہ دلی خان مرہوم پاکستان کے پہلے وزیراعظم بنے یہ رہنے والے یہ رہنے والے تو مجھے نہیں معلوم کہاں کہتے تھے ہندوستانی یو بھی ان کے مہادری زبان یو بھی اردو تھی دیوبند کے قریب ایک دلہ مظفر ناگر تھا وہاں سے یہ الیکشن کے لئے کھڑے ہوئے تھے متملی کے طرف سے جب الیکشن ہوا ہے افام سے پوچھنے کے لئے کہ لوگ متملی کا ساتھ دیتے ہیں مسلمان یا کانگریز کا ساتھ دیتے ہیں تو اس میں الیکشن میں کھڑے ہوئے لیاقہ دلی خان مرہوم یہ دیوبند سے تھے کہ دیوبند کے قریب دیوبند کے قریب مظفر ناگر کے تھے اور اسی علاقے میں وہاں کھڑے ہوئے تھے اور دیوبند بھی ان کے حلقہ انتخاب کا حصہ تھا تو مجھے آج تک یاد ہے میری پھوپی ذات بھائی مولانا حامد حسن صاحب جو دعلم دیوبند کے فارق التحصیل تھے اور نوجوان تھے سہارنپور زلہ سہارنپور ہمارے دیوبند کا زلہ سہارنپور تھا وہاں سے آئے تو ایک بندل لے کر آئے تھے پوسٹروں کا وہ ایک بڑا پوسٹر تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ انگریز کی حمارت کفر کی حمارت ہے اور والی صاحب کا ناہ تو مفتی آزم پاکستان مفتی عمر شفی صاحب یہ والی صاحب کا فتوہ تھا اور وہاں یہ جگہ جگہ لگایا گیا لہرایا گیا لیا قدل خان مغروم جب وزیر آزم بن گئے اچھا پھر وہ جیتے وہاں سے جب وزیر آزم بن گئے تو وہ اس بات کا احساس کرتے تھے کہ یہ حضرات کی نے کتنے آسات دیا تھا پاکستان کے وہاں الحمدللہ ہمارے ان بزرگوں کا تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں بہت بڑا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکتوں سے ہمیں سب کو مالا مال فرمائے اور آج پھر پاکستان میں الحمدللہ چودہ آگست آ رہی ہے اور یہ وہ دن ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے فیصلے ہوتے ہیں کہ ستائیسویں شب تھی رمضان کی اور رمضان کا آخری جمعہ تھا جب پاکستان بجا اللہ اکبر ہم تو دیوبند میں تھے اور اخبارات اور ریڈیو پر ہم بڑے شوق سے یہاں کے خبریں سنتے اور دیکھتے تھے اخبارات تو پڑھنے کے ہمارے اندر شہ صلاحیت نہیں ہوگی اس زمانے میں وہ پڑھ لیتے تھے لیکن ریڈیو سنا کرتے تھے لیاقت القائدادم رحمت اللہ علیہ مرہوم رہے ہیں شیخ علیہ السلام علیہ مشربہ رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ پاکستان کے جنڈہ آپ لے رہے ہیں چودہ اگست کو دارالحکومت پر کراچی بنایا گیا یہیں کا گورن جنرل ہاؤس تھا اس وقت جو آج یہاں گورنر ہاؤس کہلاتا ہے قائدازم اس میں رہیش پذیر تھے اور قومی اسمبلی جو آج یہاں سندھ اسمبلی ہے اس وقت یہ قومی اسمبلی تھی تو اس پر جھنڈا قائدان مرہوم کے کہنے پر شیخ علیہ السلام علیہ مشربہ رحمت اللہ علیہ وسلم عثمانی نے لے رہا ہے اور دھاکہ میں جھنڈا حضرت مولانا زفر احمد صاحب تھانوی عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لے رہا ہے جو بڑے جریع القدر محدث تھے جن کے مشہور کتاب اعلیہ السلام نے جو آج کل تمام عربی ممالک میں بہت قبر قدر کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہے تمام مشہور علماء اس کا مولانا زفر احمد صاحب تھانوی عثمانی رحمت اللہ علیہ تو یہ شیخ علیہ السلام یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استضاری بھی تھی ان سے اور حکیم علمات حضرت مولانا شاب علیہ صاحب تھانوی عثمانی رحمت اللہ علیہ پوری طرح تحریک پاکستان کی سرپرستی فرما رہے تھے علمی اعتبار سے اور اپنے تلامیزہ کو بتا رہے تھے تو پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے شیخ علیہ السلام اللہ مشہور علیہ عثمانی نے کراچی میں اور رحمت اللہ علیہ صاحب تھانوی عثمانی رحمت اللہ علیہ نے دھاکہ میں لے رہایا تھا الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی برکات ہے اللہ تعالی جھنڈے کی حفاظت فرمائے دنیا ہمارے وطن سے دو وجہ سے دشمن ہیں ہماری مسلمانوں کے جو لوگ دشمن ہیں وہ ہماری دو پاکستان کے سب سے زیادہ دشمن ہیں میں تو محسوس کرتا ہوں کہ سب زیادہ دشمنی ان کو پاکستان سے ہے ایک ہے اسے سے اگر دیکھا جائے اور اس کی وجہ دو ہیں ایک ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دنیا بر کے مسلمانوں کو بھائی بھائی کہتے ہیں افغانستان میں روسیوں نے حملہ کیا تو تیس لاکھ افغانستان کے مہاجرین کو پناہ پاکستان نے دی ہندوستان میں مسلمانوں پر قیامت توڑی گئی مرسد کی پنجاب میں اور دہلی میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا مسلمانوں کو پناہ پاکستان نے دی افغانستان کے مظلومین کو پناہ پاکستان نے دی برما میں آپ سے تقریباً چالیس سال ہونے کو آ رہے ہیں وہاں کمیونسٹ فوجی حکومت آئی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا وہاں کی بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان پہنچی پاکستان نے ان کو مدد کی آج ہمارے ارد گرد میں ساری برمی کالونیاں جو ہیں کراچی میں یہ انہیں مہاجرین سے آباد ہیں یہ بھی میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے یہ بھی برما کے نسل کے رہنے والے لوگ ہیں داراللوم میں آج بہت سارے لوگ برما کے ملازمین ہیں برما کے اساتشدہ ہیں یا ان کے اولاد موسوت آئے تھے یا ان کے اولاد ہیں تو یہ برما کے لوگوں کو پناہ پاکستان نے دی تو غرض یہ کہ جہاں جہاں کئی مسلمانوں پر کبھی کوئی آفر ٹوٹی ہے پناہ پاکستان نے دی کیونکہ پاکستان اپنے مقصد وجود اس کا یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر اگر کوئی قیامت ٹوٹی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کو ان کے اندر پوری مدد کریں آج فلسطین کا جو قصہ چلنا ہے وہاں مسلمانوں پر جو ظلموں سے تب ہو رہا ہے ہماری سردیں بہت دور ہیں ہم ان سے کوئی مادی امداد عوام تو نہیں پہنچا سکتے لیکن پاکستان ہمارے نظریہ کا تقاضی یہ ہے کہ تمام ممالک اسلامیہ مل کر دباؤ ڈالے اور اس ظلم و سید مستقیمہ کے مسلمانوں کی آزادی کے کوشش کریں وہ آئیسی اس معاملے میں فعال بنے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے مگر مشکل یہ ہے کہ ہماری حکمرانوں میں نہ اس کے یا تو احساس نہیں اور اگر احساس ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گردنیں دشمنوں کے قبضے میں ہیں جس دن ہم کچھ کوشش کریں گے تو اسی طرح مار دی جائیں گے جس طرح شاہ فیصل کو انہی کے خاندہ نیک آدمی نے گولی مار کر ختم کر دیئے تھا اس وجہ سے ہماری حکمران شد ڈرتے ہیں یہ بات بھی سن لی جائیے بہت بڑے کام کی بات ہے جب میں پاکستان آیا تالوین میں کا زمانہ تھا بچپن کا تو اپنے جب کبھی کوئی اپنے دوستوں کو خط رکھتا تھا دیو مند اپنے دوستوں کو بھیجتا تھا ختم سن ارتالیس انہیں چاس کی بات کہہ رہا ہوں تو اپنے نام کے ساتھ محمد رفید دیوبندی لکھتا تھا اور یہ سل چل چلتا رہا یہاں تک کہ جمانی کا زمانہ آ گیا طالب علمی کا زمانہ گزرا دارلوم دیوبندی ہماری دارلوم سپاری کو تحصیل ہو گئے سنت بھی عالم ہونے کی مل گئی حتیٰ کہ لڑک پر میں شوق ہوتا ہے اپنے لیٹر ہیڈ بھی شاپ رکھا تھا دوستوں کو خطی لکھا کرتے تھے محمد رفید دیوبندی اسی نام سے چپا ہوئا تھا والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے منع نہیں کیا اور مجھے حق تھا کہ میں آپ کو دیوبند دیکھوں کیونکہ میں رہنے والا دیوبند کا تھا میرا باو اجداد دیوبند کے تھے میں نے تعلیم دیوبند میں حاصل کی تھی بچپن میرا وہیں گزرا تھا لیکن جب مجھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے دار علم کا استاذ مقرر کیا باقاعدہ مجھے تقرر کیا کہ تم کتابیں پڑھا ہو گئے تم مجھ سے فرما وہ یاد رکھنے کی بات ہے یہ اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے فرمایا کہ تم اپنے نام کے ساتھ دیوبند دیمت لکھا کرو اس میں تحذب کی بدبو آتی ہے تحذب کی بو آتی ہے تحذب کہتے ہیں فرقواریت کو فرقواریت کے بدبو آتی ہے اپنے نام کے ساتھ دیوبند دیمت لکھا کرو کیونکہ دیوبند دی کوئی الگ فرقہ نہیں ہے کوئی الگ مسلک نہیں ہے وہی تمام اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہی دیوبند کا مسلک ہے تو تم اپنے نام کے ساتھ دیوبند دیمت لکھا کرو اس وقت ہم نے دیوبند دی لکھنا تو چھوڑ دیا اب عادت پڑی ہوئی تھی کہ نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو لکھیں تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے میرے والد مادد کے نام سے اس میں والی صاحب نے اپنا نسب نام کے بارے میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے اپنے تمام مزدر کو اسے تسلسل کے ساتھ سنا ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولاد میں ہیں اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولاد میں ہونے کی وجہ سے ہم اپنے نام کے ساتھ عثمانی لکھتے ہیں علامہ شبہ رحمت صاحب عثمانی بھی اپنے نام کے ساتھ عثمانی لکھتے تھے حضرت منظر فرحبت صاحب تھان بھی عثمانی بھی اپنے نام کے ساتھ خود تو نہیں لکھتے تھے لیکن دوسرے لکھا کرتے تھے تو عثمانی اس وجہ سے ہیں جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں جب یہاں آیا ہوں تو قائد عظم حیات تھے سن ارطالیس میں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں وہ زیارت میں رہتے تھے بیماری کی وجہ سے اور ہمارا قیام کراچی میں عبداللہ حارون روڈ پر تھا جس کا نام اس دمانے میں وکٹوریا روڈ تھا اور یہ کراچی کا پوشترین علاقہ تھا بہترین علاقہ تھا اور یہاں زیادہ تار آبادی پارسیوں کی اور یوروپین لوگوں کی تھی اور اسی پر آگے جانے کے بعد ریاقہ دلیقان مغروم کے کوٹھی تھی اور اسی بلکہ برابر میں پیشے اس کے تقریبا گورنر جنرل ہاؤس تھا جس میں قائد آزم مدلی جنرل رہتے تھے جو آج کل گورنر ہاؤس ہے تو قائد آزم کی گاڑی بھی ہمارے اچھا ہم تیسری مندل پر رہتے تھے تو جتنی گاڑیاں گزرتی تھیں سرکاری افتران کی وزارہ کی اور غیر ملکی وزارہ اور گمرانوں کی وہ سب ہمارے گھر کے نیچے سے سڑک سے وکٹوریا روڈ سے گزرتی تھیں جو آج کل عبداللہ حرون روڈ ہے تو بار ہم بار 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 لیاقت علی خان مرہوم کو گزرتے دیکھتے تھے قائد آزم محمد جنرل مرہوم وہاں تھے زیارت میں تو ایک دن یہ ہوا کہ کراچی میں جہازوں کے ذریعے سے ہینڈ بل پھیکے گئے اڑائے گئے ہم سب بچے تھے ہم لڑکپن تھا دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ قائد آزم کراچی آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا جائے حکومت پاکستان کے طرف سے چیف کمیسٹر بغیرہ کی طرف سے ان کے طرف سے وہ اشتہار تھا چنانچہ ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں سے گئے تھے میری بیدر ٹاور وہاں سے راستہ جاتا تھا یہ وہاں کا جو ائرپورٹ ہے ماریپور کی طرف تو وہاں تک ہم جا رہے تھے چلے تو اتنے میں قائد آزم کی گھاڑی آ گئی اور وہ تیزی سے گزر گئی تو ہم قائد آزم کو دیکھ نہیں سکے میں نے کبھی قائد آزم کو دیکھا نہیں چلے گئے غالباً اسی رات کو یہ قصہ پیش آیا یا ایک دو رات کے بعد کہ انتقال ہو گیا ان کا یہ آخری آمد تھی وہاں سے پھر ان کے انتقال پر یہ ہوا کہ ہم جا کبلا ان کی جامعہ مسجد میں قرآن کریم حفظ کیا کرتے تھے تو علام شیخ علیہ السلام مولانا عید سلام علیہ صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مشہور خطیب تھے پاکستان کے انہوں نے اپنے مکتب کے سب بچوں کو اور استادزہ کو لے کر ہم سب کو لے کر گئے وہ گورنر جنرل ہاؤس اور ہم نے جا کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی اور مہترمہ فاطمہ جنہ نے بھی ہم سے خطاب کیا اوپر سے اور اس دن ہم نے گورنر جنرل ہاؤس بھی پورا اندر سے دیکھا قائد عظم کہاں سوتے تھے کہاں بیٹھتے تھے کس طرح کرتے تھے اور نماز جنازہ شیخ علیہ السلام علیہ مرشبہ حسابہ نے پڑھائی ہے الحمدللہ اور مہترمہ فاطمہ جنہ کی نماز جنازہ بھی والد صاحب رحمت اللہ جنہ نے پڑھائی ہے کراچی میں پھر لیاقت اللہ خان کا دور مجھے یاد ہے لیاقت اللہ خان جب قائد عظم کا جنازہ آنے والا تھا اور قبر کھد رہی تھی تو لیاقت اللہ خان مرہوم جہاں آج یہ مزار قائد عظم ہے اس زمانے میں پہاڑیوں کا ایک مجموعہ ساتھا اور خوش پہاڑیاں سے تھی غیر آباد ہے تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا اللہ مشیبہ رحمت صاحب عثمان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ والے صاحب کے ساتھ ہم آئے بہتے تو لیاقت اللہ خان مرہوم آئے ایک پتھر کے پر بیچارے بیٹھ گئے تک گئے تھے غورت قبر خدائی کا انتظار انتظار کر رہے تھے سادگی کا زمانہ تھا اللہ مشیبہ رحمت صاحب عثمان رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی لیاقت اللہ خان مرہوم انکثرت سے والے صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان تمام منذرگوں کو دعوت پر بلایا کرتے تھے کبھی افطار پر بلا لیا کبھی اور موقع پر بلا لیا اور ان سے نسیتیں کہا کہ ہمیں کچھ نسیتیں کریں تو یہ اطرات ان کو نسیتیں کرتے تھے باتیں سناتے تھے اور ان کو مانتے لیا یا قائد آزم محمد علی جنہ اللہ مشیبہ رحمت صاحب عثمانی کی ایسی تعظیم کرتے تھے جیسے کسی کوئی باپ اپنے باپ کی کرتا ہے لیاقت اللہ خان مرہوم بھی کبھی یہ حد تھا ہمارے والد صاحب کے حد بھی ان کا تقریباً یہ عمل تھا لیاقت اللہ خان مرہوم کا لیکن لیاقت اللہ خان مرہوم کو شہید کر دیا گیا انہوں نے اسلامی نزیادی بوڑ آف تاریمات اسلام بنایا تھا جس کے اندر والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے اللہ مسجد صلی اللہ صاحب ندوی اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو بعد میں ہم چلے گئے ہیں یہ سب ان کو جمع کیا تھا بہترین شخصیات کو اندرستان پاکستان کے جو ٹی ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی اس بوڑ آف تاریمات اسلام میں تاکہ یہ اسلامی دستور کا ابتدائی اصول مرتب کر کے پیش کریں چنانچہ ان حضرات نے تیار کیا لیکن صورتحال یہ تھی کہ ایک لابی تھی لیاقہ دلخان محروم کے زمانے ہی میں جو مسلسل دو مقاصر کے لئے کام کر رہی تھے ایک یہ کہ وہ ہی بیوروکرسی بیوروکرسی کے افراد تھے یہ لوگ جو یہاں آ کر وزیر بن گئے تھے ان میں سر ان کا سر گھر ہو جو تھا غلام محمد وزیر خزانہ تھا یہ لابی کام کر رہی تھی اسلامی دستور کے خلاف لیاقہ دلخان مرہوم کے راہ میں مسلسل رکاوٹیں بن رہی تھی چنانچہ بنیادی حصلوں کی کامیٹی نے جب اپنی ریپورٹ پیش کی دستور کے لئے اس میں وہ باتیں ہی نہیں آئیں جو اسلام نے بورڈ آف تعلیمات اسلام نے پیش کی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا اس کے خلاف یہ آیا ہے بلکہ اسمبلی کے جو سیکرٹی ہوتے تھے اس زمانے میں اب مجھے نام یاد نہیں آرہا کسی زمانے میں ہندوستان میں انہوں نے بچپن میں والے صاحب سے فارسی زبان پڑی اردو زبان پڑی تھی یا فارسی امتحان دینے کے لئے کسولی شملہ کے قریب ایک پہاڑی ہلی اسٹیشن تھا وہاں والے صاحب گر میں گزارنے کے لئے گئے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے پڑی تھی وہ یونیورسٹی اسمبلی کے سیکرٹی تھے تو انہوں نے والے صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تو سرکار کے آدمی آپ نے حکومت کے خلاف بیان دے دیا تو والے صاحب نے کہا کہ میں نے بیان دے دیا ہے اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ مجھے اس پوری لباس میں پہننے میں اتنے پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے جتنے میں آپ کی جوتے جوتے آتے ہیں تو مجھے اس الاؤنس کی ضرورت نہیں ہے اُس زمانے الاؤنس ملتا تھا ایک ہزار روپے اس الاؤنس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنے خرچے میرے اتنے ایسے کر رکھے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی سوٹ بوٹ کے لئے تو پیسوں کی ضرورت ہوگی مجھے اپنے پیس کے لئے ضرورت نہیں ہے میں تو اس طرح جن میں رکھتا ہوں اور نکال کی دکھائے کیا رکھا ہوا ہے جب میں دیکھوں گا کہ میں اپنے زمین کے مطابق کام نہیں کر سکتا اس طرح دے دوں گا خیر لیاقہ تلی خان مرہوم اسے بات کی گئی تو انہوں نے بھی اس پر اپنے پریشانی کا اظہار کیا یہاں تک کہ یہ مخمس میں تھے لیاقہ تلی خان مرہوم اس دواؤں میں مخمس میں دو میں نہیں کہتا لیکن دواؤں میں تھے تو آخر کار شیخ علیہ السلام علیہ مرشبہ رحمت صاحب عثبانی رحمت اللہ علیہ نے لیاقہ تلی خان مرہوم سے ملاقات کی اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ اور سب اپنے ساتھوں سے مشورے کے بعد اور ان سے کہا کہ اچھا ہاں قرادات مقاصد تیعہ کی شیخ علیہ السلام علیہ مرشبہ رحمت صاحب عثبانی اور قرادات مقاصد جو تیار کی اللہ اکبر وہ اس کا مصودہ کچھا مصودہ ہے کہ وہ ایک ورق میرے پاس ہے قلمی قرادات میں نکالوں کا تو ان نکال آئے گا وہ انشاءاللہ اس میں شیخ علیہ مرشبہ رحمت صاحب عثبانی کا الفاظ ہے کہیں قلم ان کا لگا ہوا ہے کہیں والد صاحب کا لگا ہوا ہے کہیں زفر احمد انساری کا لگا ہوا ہے قرادات مقاصد کا مصودہ بالآخری نظرات نے تیار کیا تیار کرنے کے بعد علیاء قد علی خان مرغوم کے پاس گئے مشورہ کے بعد اور ان سے کہا کہ دیکھیں اب تک تو میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے پاکستان کا کام دستور اسلامی کا کام تیجے سے چلے لیکن مسلسل لکاوٹے پیش آ رہی ہیں اب میں نے ایک قرادات مقاصد تیار کی علماء کے مشورے سے اگر آپ اس کو تیار مانتے ہیں تو بہت نور نالانور اور اگر آپ اس کو نہیں پاس کرا سکتے تو میں آج استفادے دوں گا اسمبلی سے یہ میری آخری مجلس ہوگی لیاقت اللہ مشورہ رحمہ صاحب عثمانی نے کہا دستور ساتھ اسمبلی تھی اسمبلی تھی اسمبلی سے استفادے دوں گا لیاقت اللہ مرغوم بہت سمجدار آدم بھی تھے نیک اور شریف انسان تھے نواب زادے تھے وہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ مشورہ رحمہ صاحب عثمانی اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر ان کے بات نہیں مانی جائے گی تو استفادے دیں گے اس وقت کیفیت یہ تھی کہ پورے ہندوستہ پورے ملک میں شیخ علیہ السلام اللہ مشورہ بن عثمانی کے بعد چلتی تھی دینی معاملات میں انہی وہ شیخ علیہ السلام تھے تو اگر وہ علق ہو جاتے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا پورے ملک میں تو لیاقتل خان مغروم نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہوں یہ کام میں کروں گا آپ مجھے دیجئے کل کوئی ملی کا اجلاس ہونے والا ہے اس قرارداد مقاسد کو میں پیش کروں گا چنانچہ سے اگلے دن جو جلاس ہو آئے اسمبلی کا دارالحکومت تو یہ تھا قومی دستور سعید اسمبلی یہ تھی تو اس دن ہم لوگ سب گئے تھے قومی دستور سعید اسمبلی میں یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طریق لیاقتل خان مغروم پیش کر رہے ہیں یہ قرارداد مقاسد پالی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہم سب جتنے ہوں یہاں کراچی کے دیندار طبقے کے لوگ تھے علمہ تھے اسمبلی میں پہنچے ہوئے تھے ہم اوپر سے دیکھ رہے تھے لاغن سے نیچے لیاقتل خان مغروم اور پھر انہوں نے لیاقتل خان مغروم نے ایسی امان افروز تقریر کی ہے زبردست اور وہ پھر پورے خرارداد مقاسد پیش کی اور اسمبلی نے اس کو متفقہ طور پر انظر کیا جا قدل خان نے تیار کر لیا تھا لوگوں اور پھر اس پر اللہ مشہ بیرہم صاحب وہ سبانی نے تقریر کی یہ دونوں تقریریں آج تک اس کا منظر یاد ہے پھر یہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتن دن تک ہفتوں تک دن میں ایک آج مرتبہ ضرور یہ دونوں تقریریں شور ہوتی تھی اور جہاں تقریر رہی تو ہوتی ہوتی پوری جھٹک جھٹک لوگ ریڈیو پر سننے کے لیے کھڑ ہوئے آتے ہیں عجیب جشن کا منظر تھا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا قرارداد مقاسد نے اس کو متعین کر دیا دوسطور کی ایک لائن متعین کر دی اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم تھا تو اس طریقے سے یہ کام بھی ہو گیا لیاقہ دل خان مرہوم کو اس لابی کا مقابلہ کرنا پڑا لیکن یہاں تک وہ آگے بڑھ نہیں سکے یہاں تک لیاقہ دل خان مرہوم کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا اور اب جو صورت بنی وہ جو ہوئی کہ قائداز محمد علی جنہ کی جگہ پر تو آئے تھے حجان عظم الدین گورنہ جنہل ہو کر یہ ایک شریف انسان تھا بے ضرر بے ضرر انسان تھا شریف انسان تھا نواب تھے اپنے وقت کے وہ شریف انسان تھا نماز روزے کا پابند اپنے ہاں گورنہ جنہل ہاؤس کے علاقے میں اس نے ایک مسجد بنوائی اور ترابی کے لئے خابض قرآن کو بلوائے اللہ مشہ بینامہ صاحب سبانی سے مہترائب ان کے پیچھے پڑھتے تھے وہ بھی والے صاحب رحمت اللہ علیہ اور انہیں بزروں کے بڑے عزت کرتے تھے آتے رہتے تھے جام مسجد جاکب لائے میں جمعہ کے نماز پڑھتے تھے ہم دیکھا کرتے تھے اور وہ ان کے پاؤں میں جو چپل ہوتا تھا اس میں ٹکی لگے بھی ہوتے تھے جوڑ لگے بھی ہوتے تھے اتنے ساتھ آدمی تھے جمعہ کے نماز میں ہم دیکھتے تھا شریف انسان دے وہ گورنہ جنرل تھے اور لیاقہ دلی خان مروم وزیر آزم تھے جب لیاقہ دلی خان مروم کو شہید کر دیا گیا تو ان کی جگہ پر خواجہ نازم الدین صاحب کو وزیر آزم مقرر کر دیا گیا اور گورنہ جنرل اس نے خباست کی سب سے پہلے جو اس بلک کو کا رخ مردنے کی کوشش کی اور اتحاد کو پارا پارا کیا اور جو اسلام کا نظریہ تھا پاکستان کا اس کے خلاف لے جانے کی کوشش کی اور شروع کی یہ وہ شخص ہے اس نے بنیاد رکھی ہے اس کی اس کے پاس سے مسئلے چلے ہیں سارے کے سارے اور غلام محمد کے بارے میں عجیب غریب قصہ یہ پیش آیا کہ ان کے گھر والوں کے خواہش تھی کہ ان کو دفن کیا جائے قید عظم کے قریب میں لیکن محترمہ غالب محترمہ فاطمہ جناح حیات تھی اور دوسرے لوگ بھی انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے قید عظم کے پاس دیں دفن ہونے دیں گے کیونکہ یہ غلط آدمی تھا چنانچہ اس کو جگہ کہاں ملی گورہ قبرستان میں ملی عیسائیوں کا قبرستان ہے یہاں گورہ قبرستان محترم کیا گیا اس کو امانت کے طور پر مشروع ہے کہ امانت کے طور پر یہاں رکھا جا رہا ہے پھر بعد میں ان کو منتقل کیا جائے گا پھر سننہ میں یہ آیا کہ بعد میں کھولی گئی قبر تو وہاں ساپ اور بچھو تھے ساپ اور بچھو سے بھری ہوئی تھی وہ قبر تو اس کو بھریوں بند کر دیا گیا اس کو ابھی در طور پر ملی مہیں گورہ قبرستان مہیں گورہ قبرستان میں عیسائیوں کا قبرستان میں یہ اس کو اللہ میں نے نظر لوگوں کو دکھا دیا یہ پر اتناک انجام اس کا پھر بات یہ ہے کہ یہ لمبی داستان ہے یہ بہت لمبا عصہ ہے لیکن یہ ہوا ہے کہ جہاں تک مادی ترقی کا معاملہ ہے وہ سب زیادہ میرے ردی ایوب خان نے کی دور رسد منصوبے انہوں نے منائے اور اسمال انڈسٹریز کا انہوں نے منصوبہ جاری کیا اور بڑے پیمانے پر کیا وہ بڑے حکیمانہ تھا تاکہ ہمارے گاؤں گوٹوں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگ دستکاری اور چیزیں چھوٹی چھوٹی مصنوعات کو اختیار کریں اور یہ جو رخ ہو رہا ہے کہ سب لوگ حجرت کر کے شہروں میں آ رہے ہیں وہ رکھ جائیں اور وہاں وہ آباد ہوں اس قسم کے اور بھی بہت سارے اس نے ترقیادی کام کی میں سمجھتا ہوں ترقیادی کام سب زیادہ اس نے کیا لیکن اس زمانے میں ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا منکرین حدیث کا ایک بڑا طبقہ اور انہوں نے اس کے ذہن کو خراب کیا دینی معاملات میں اور اس نے خلاف قانون قوانین آئیلی قوانین نافذ کی علماء کے سخت مخالفت کے باب والی صاحب نے خط بھی لکھا ملاقات بھی کی لیکن اس نے کچھ نہیں کیا دماغ پر اس کے سوار ہو گیا تھا تو علماء کو اس کی مخالفت کرنے پڑی اس وجہ سے وہ نے جہاں تک ترقیہ دی کہا ہمیں سب زیادہ اس کے معنی میں ہوئے ہیں اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے نعرہ تو لگایا اسلامی سوشلیزم کا اور اس ورے سے ہم نے تمام علماء نے مخالفت بھی کی ہمارے بزرگوں نے کہ سوشلیزم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اسلام ہے بس اسلام ہے سوشلیزم کا کیا مطلب ہے اسلامی سوشلیزم پاکستان اسلام کیلئے بنا تھا ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا مذہب اسلام سیاست جمہوریت اور معیشت سوشلیزم یہ قسم کا کافرانہ نعرہ تھا اللہ پناہ میں رکھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ہمارا اسلام جو ہے نماز روزے کے حد تک تو ہم مسلمان ہیں لیکن تجارت میں ہم کمیلوزم والے کام کریں گے سیاست میں ہم مغربی جمہوریت والے کام کریں گے نعرہ تو یہ تھا اور اس کی وجہ سے مغربی ممالک نے ان کا ساتھ بھی دیا لیکن وہ آدمی بہت 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 ساری خوبیوں کا انسان بھی تھا وہ ان سے اختلاف اپنی جگہ پر ہے مرشقی پاکستان کا ثانیہ بھی ہونے میں اللہ پناہ میں رکھے اللہ اس کو معاف کر دے مسلمان تھا اسی کے سر اس کے سر بھی ہے اور ہم نے علماء نے سوشلیزم کے وجہ سے مخالفت بھی ان کی کی لیکن جب وہ برسر اختیار آگیا اس نے محسوس کیا کہ میں اس مل پر حکمت نہیں چلا سکتا جب تک یہاں اسلامی نظرے کے مطابق کام نہ چلے تو اس نے دستور تہتر کا بنایا جو اسلامی دستور ہے اس نے OIC قائم کروائی اس نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا اس نے غیر مسلم قلیت قادیانیوں کو غیر مسلم قلیت قرار دیا یہ بڑی حمد والے کام تھے بڑے بڑے کام تھے یہ ہر ایک کی بس کا کام نہیں تھا شراب پر بھی پابندی لگائی جوہ پر بھی پابندی لگائی ہمارے پی آئیے کے جہازوں کے شراب سروتی تھی میں خود دیکھتا تھا لیکن اس شخص نے پابندی لگائی یہ بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دی مشرقی پاکستان کا سانیہ بھی اس کے حصے میں آیا جس طرح کے اور بہت سارے لوگوں کے حصے میں آیا لیکن یہ کام بھی کر گئے کیا عبید اللہ تعالی اس کی یہ خوبیاں بہش دے ان خوبیوں کی وجہ سے کام تو بڑے بڑے کر گئے وہ آدمی باہمت تھا بات یہ ہے کہ آدمی کو متاسب نہیں ہونے چاہیے کسی کی جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے کسی کی بری بات ہے اس کو آنے چاہیے تو ذلقارہ لی بٹو صاحب نے جو کام کی وہ یہ ہیں اور پھر لیاقت پر ذلقارہ لی بٹو صاحب کا زمانہ آیا اگرچہ اصولی طور پر بلکل غلط کام تھا کہ انہوں نے مارشاللہ نافذ کیا اور دستور کو معتل کیا بلکل ناملاصب کام تھا اور وہ لیکن ہمارے سیاسی لوگوں نے صورتحال ایسے بنا دی تھی کہ اس کے بغیر شارع ایکار نہیں تھا تو ذلقارہ لی بٹو صاحب آگئے وہاں اور اس شخص نے آ کر اسلام کے میدان میں بہت اچھے اچھے کام کی ہے بڑے اچھے اچھے کام کی ہے اور طرح ڈالی اس کی تفصیلات ہیں بہت کچھ ہماری ان کے ساتھ میٹنگیں بہت رہی ہیں بہت پہنے ہیں الحمدللہ یہاں بھی درلم بھی کئی مرتبہ آئے ملاقات ہے تو بار بار ہوئی ہیں میٹنگ کی بھی صبح صبح سے شام تک بعض اوقات صبح سے لے کر رات تک ہماری میٹنگیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں ہم نے اس شخص کو مخلص مسلمان پایا مرد مومن پایا توازو اور انکساری کے معاملے میں اس پر مجھے ہمیشہ رشک آیا کہ کاش میرے اندر بھی انکساری ایسے ہی پیدا ہو جائے اور تبکل اللہ کے اوپر بھروسہ مجھے ہمیشہ اس پر رشک آیا تو یہ ان کی خوبیاں تھی اور میں ان کو یہ نہیں سمجھتا کہ آج میں دنیا دار کرپشن کا ادنا الزام اب دیکھیں نا اس کے بعد مخالف پارٹی حکومت پر آئی پیول پارٹی کی اگر ان کو کوئی ذرا سا بھی کوئی ملتا تو وہ اچھالتے کوئی ایک بھی چیز اس کی کرپشن کی نہیں لاسا کا کوئی بھی بڑے سے بڑے مخالف بھی یہ اس کی خوبیوں کی بات تھی تو ہر انسان کی خوبیاں بھی ہوتی ہے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ اس ساتھ بات ہوں بس نکل لے کر آتا ہے یہ خدا کا خوب ہے اپنی موت کو آدمی سامنے رکھے کہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے جو بھی آیا دنیا میں جانے کے لئے آیا رہنے کے لئے نہیں آیا جب تک موت کو بھولے رہیں گے تو کرپشن بھی کرتے رہیں گے موت یاد رہے گی تو کرپشن سے بھی بچیں گے بلکل چودہ آگست کے یومِ آزادی کو بڑے خشور اللہ تعالیٰ کی دعاوں سے شروع کرنا چاہیے اور ملک کے لئے حفاظت کی دعائیں بھی کی جائیں اور ملک میں اسلام کے نفاظ کی دعائیں بھی کی جائیں اس کی بقا کی حفاظتیں بھی کی جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی جغرافیہ سردوں کی بھی حفاظت فرمائے نظریاتی سردوں کی بھی حفاظت فرمائے یا حق قبول بالا فرمائے اور پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے اسلامی ریاست بنا دے اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ ہمیں صحیح معنی میں اسلامی فراہی مثالی ریاست بنا دے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے دعا کرنی شاہیے اور چودہ آگست کا زمانہ آرہا اس میں اپنی خوشی کے اظہار کے لئے جھنڈے پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے کی کوشش کرنی شاہیے کیونکہ یہ نظریہ اسلام کا جھنڈہ ہے یہ اسلامی قومیت کا جھنڈہ ہے اس بات کا جھنڈہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں ایک ملت ہیں اور اصل میں یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر جو آئی ہیں ہماری بدہ عمالیوں کے ورے سے ہیں ساری بات یہ ہے سب ہم حکم رانو کو برا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں یہ بات بھی ہماری غلط ہے ہم خود اپنے عمال میں کس حد تک اسلام پر عمال کر رہے ہیں اس کو بھی اجائزہ لینے کی ضرورت ہمارے صحافی کس حد تک صحافت میں اپنے اس دن میں داریوں کو پوری کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صحافی ہیں جس کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں اور جس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر اسلام کی حکمرانی ہے ہونی چاہیے لیکن ہم نے حکمرانی کو پر عمل نہیں کر رکھا اس وجہ سے ہماری ہاں یہ کمزوری ہیں جس دن ہم اپنے عمال کو ٹھیک کر لیں گے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے بجہتی چھوڑ دیں گے کام چوری چھوڑ دیں گے حرام خوری چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری طاقت بھی بڑھے گی اور ہماری حکمرانوں میں بھی طاقت آئے گی حرام کھانے والوں کہ اندر کہاں سے طاقت آئے گی کہاں سے حوصلہ آئے گا اللہ تعالی ہمیں سب کو وہ اپنے عمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دوانہ www.thesekoran.com www.thesekoran.com